گوروڈ نے پاکستانی حکومت نے پووڈ ویکسین جو ہے پہلا ملک ہے پاکستان جہاں پر ویکسین کو پرائیوٹ کمپنیز کو درامت کرنے کی اجازت دی گئی ہے کوئی دنیا میں شاید پاکستان ایسا ملک ہوگا پہلا اور سپورٹنک فائیو جو کہ ریشین ویکسین ہے اس کی جو قیمت انہوں نے متعین کی ہے جو کہ بھارت کے اندر جس کی قیمت دو ڈوز پر مشتمل یہ ویکسین ہے جس کی قیمت پاکستان میں تقریباً آٹھ ہزار پانسو روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ ڈرائپ جو یہاں کا ریگولیٹری آثورٹی ہے اس نے یہ دو ویکسین کی اجازت دی اس میں ایک اسپورٹنک فائیو ہے اور ایک چائنہ کی ویکسین ہے جس کی قیمت تقریباً ساڑھے چار ہزار کے قریب ہے جو اسپورٹنک فائیو ہے اس کے حوالے سے لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو دو ویکسین جس کی قیمت آٹھ ہزار پانسو روپے جس کی کمپنی جو کہ اس کو درامت کر رہی ہے وہ اے جی پی جو دیسٹریبیٹر ہے اس کی انہوں نے ایک آیا کہ اس کی جو قیمت ہے تقریباً ساڑھے بارہ ہزار روپے ہونی چاہیے تو کابینہ نے اس کو منظور نہیں کیا ڈرائپ کی جو قیمتیں ہیں بتائیوی آٹھ ہزار پانسو تو وہ بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار روپے اس کی جو قیمت ہے اس کے اوپر غور خوض ہو رہا ہے اچھا سوال یہاں پہ یہ کہ جو یہ کمپنیز ہیں ایک تو رشیا کی چائنہ نے پہلے ان کو دس لاکھ ویکسین توفے میں دین پھر اس کے بعد گاوہ ایک جو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے تحت اتحاد بنا ہے اس کے تحت ان کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ یا ستر لاکھ ویکسین ملے گی حکومت کو فری میں پرائیویٹ کمپنیز کو اس میں اجازت دینے کا مقصد کیا ہے ہیلتھ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی ترجی ہے نہیں انہوں نے سب کچھ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اربو روپے اب جو یہ کمپنیز لوگوں کے ساتھ کریں گی جو کہ یہ سپورٹنک فائیو ہو گئی ہے جو بھی وہ بھی ویکسین درامت کریں گے آپ کو ہر چیز میں پتا ہے کہ پاکستانی جو ہے ہر چیز کے نام منافع کتنا کماتے ہیں بلیک کرتے ہیں ہر چیز کو یہ اس چیز کی بھی کلت پیدا ہو جائے گی تو ویکسین ایک تو ہمارے ملک میں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ویکسین جو ہے لوگوں اس پر شبک و شبات پائے جا رہے ہیں پھر دوسری چیز حکومت کی جب ترجی ہے ہی نہیں انہوں پرائیوٹ کمپنیز کو اجازت دی ہوئے تو کس طریقے سے ویکسین لوگوں تک مہنچے گی اور اس میں بھی لاکھوں روپے ہیں انہیں کہ ایک ویکسین جو کہ انڈیا کے اندر دو ڈوز جس کی تقریباً پندرہ سو روپے کی بڑی ہو پاکستان میں آٹھ ہزار پانسو روپے کی ملی ہے یعنی کہ اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے ہو سکتا ہے سرمایہ داروں کو بھرنے کے لیے یہ یہاں پر حکومت ہیں جو ہے وہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جو حکومت بنتی ہیں یہ انہیں بڑی بڑی کمپنیز بڑے 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 سرمایہ داروں بڑے بڑے کارپیٹ کارپیٹ جو ہے جو کہ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو بنانے کے لیے ان کو بھرنے کے لیے یہ لوگ جائے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں تو یہ ویکسین جو ہے جو کہ کوئی بھی ویکسین ہو یہ پھر ہی ملنی چاہیے لوگوں کو اور حکومت کی ترجی کیونکہ نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں سارے مافیاس کے لوگ بیٹھے میں جو کہ اپنے لیے کانون سازی کر رہے ہیں اس پہ نہ کوئی آواز اٹھائے گا نہ اس پہ کوئی اعتجاج ہوگا نہ اس پہ کوئی دھرنہ ہوگا نہ اس پہ کوئی سٹیفے دے گا شکریہ